اسلام علیکم ناظرین سامین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ایچ کے ٹکنو پیڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بیٹری کی لائف جل ختم ہو جاتی ہے اور ان وجوہات کے لیے کون سے ریمیڈی ایکشن کرنا ضروری ہے جی ہم بات کریں گے ایکولائزیشن چارجنگ کے بارے میں بیٹری کی ایکولائزیشن چارجنگ کیا ہے ایکولائزیشن چارجنگ آپ کی یو پی ایس اور سولر انونٹر کی بیٹری کیلئے کیوں ضروری ہے اور کس قسم کی بیٹری کو ایکولائزیشن چارجنگ دی جا سکتی ہے اور کون سے بیٹری ٹائپ کے لیے ایکولائزیشن چارجنگ نقصان کا باعث بنتی ہے ناظرین اپنی بیٹری کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے ان باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے لیکن اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی مزید معلومات ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن دیکھیں ناظرین ایکولائزیشن چارجنگ سے پہلے نارمل چارجنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں موجود ہے چارجنگ پروسس کی الگوریت اگر دیکھا جائے تو اس کی چارجنگ تین سٹپ میں کمپلیٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں پہلے سٹپ میں زیادہ چارجنگ کرنٹ مستقل دیا جاتا ہے پہلے سٹپ کو بلک کانسٹنٹ کرنٹ کہا جاتا ہے اور دوسری سٹپ میں ولٹیج کانسٹنٹ رہتا ہے لیکن چارجنگ کرنٹ ڈیکلائن کر جاتا ہے دوسری سٹپ کو ابزارفشن کانسٹنٹ ولٹیج کہتے ہیں تیسری سٹپ میں ولٹیج مستقل ہو جاتا ہے اور کرنٹ بھی ڈیکلائن ہو جاتی ہے اور اس سٹپ کو فلوٹنگ بھی کہتے ہیں ناظرین اب تک یہ تھے نارمل چارجنگ کے سٹیپس لیکن اگر ایکولائزیشنگ چارجنگ کرنی ہو تو نارمل چارجنگ سٹیپس کے بعد چوتہ سٹیپ جو بنتا ہے جس میں ولٹیج دس پرسن بڑھ جاتا ہے لیکن کرنٹ کو مستقل رکھنا پڑتا ہے چوتی سٹیپ کو ایکولائزیشن چارجنگ کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ چوتی سٹیپ میں ایکولائزیشن چارجنگ کرنٹ میں لو کرنٹ رکھ کے ہائی ولٹیج دیا جاتا ہے ناظرین ابھی مزید ایکولائزیشن چارجنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں نارمل چارجنگ کی نسبت بیٹری کو دس پرسن زیادہ چارجنگ ولٹیج دیا جاتا ہے یہ دس پرسن چارجنگ ولٹیج کیوں دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بیٹری میں موجود سل کی چارجنگ غیر متوازن ہو جاتی ہے یعنی ان بیلنس ہو جاتی ہیں دوسری الفاظ میں اگر بات کی جائے تو بیٹری کی ہر سل کو کم از کم 2.5 وولٹ تک چارج ہونا چاہیے لیکن نارمل چارجنگ سلز ان کی تقریباً 2.4 وولٹ تک ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں اگر بیٹری کی نارمل چارجنگ ولٹ 14.2 ہوتی ہے تو ایکولائزیشن چارجنگ کے لیے ولٹیج بڑھا کے 15.2 وولٹ دیا جائے ایکولائزیشن چارجنگ کی ٹائم فریم کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ورنہ زیادہ دیر یا زیادہ ولٹیج دینے سے آپ کی بیٹری مستقل خراب ہو سکتی ہے لہٰذا ٹائم فریم کا خاص خیال رکھنا چاہیے اب دوسری پوائنٹ کی پھر بات کرتے ہیں کہ ایکولائزیشن چارجنگ بیٹری کے لیے کیوں ضرور ہے ایسے کون سے وجوہات ہیں جس کے لیے بیٹری کو 10% زیادہ چارجنگ ولٹیج درکار ہوتی ہے تو جناب جس طرح کوئی چیز بڑے بڑے خراب ہوتی ہے اس طرح بیٹری میں بھی موجود پانی اور الیکٹرولائٹ الگ ہو جاتے ہیں اور الیکٹرولائٹ بیٹری کے نیچے تہبتیں جم جاتی ہیں جس کو سٹیٹیفیکیشن کہا جاتا ہے اور اس سٹیٹیفیکیشن کو سلفیٹ کرسٹل بھی کہا جاتا ہے جو کہ الیکٹرولائٹ کا پانی سے الگ ہونے کے صورت میں بنتا ہے اور یہ بیٹری کے نیچے سے اوپر تک بننا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ لیڈ ایسٹ بیٹری کے ایک سیل پلیٹ پر سلفیٹ کرسٹل کی تہج جمع ہوئی ہے اور یہی سلفیٹ کرسٹل کی بیٹری کی پرفارمنس پر گہرا اصل ڈارک بیٹری کو مزید چارج ہونے سے رکھتی ہے جب تک سلفیولائٹ ایسٹ پانی کے ساتھ صحیح محلول ہو کے حل ہو کے ہوتی رہے گے تو بیٹری کی پرفارمنس بھی اچھی رہے گی ناظرین سلفیٹ کرسٹل کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بلکہ یہی بیس طریقہ ہے کہ بیٹری کو ایکولائزیشن چارجنگ پر لگایا جائے ہیں کیونکہ ایکولائزیشن چارجنگ دس پرسن زیادہ وولٹیج دینے سے بیٹری کے نیچے سٹیٹیفیکیشن کو ہیٹ ملنے سے ختم کر دیتا ہے ناظرین یہاں پر ایک اہم بات قابل غور ہے کہ ہر بیٹری کو ایکولائزیشن چارجنگ نہیں دی جاتی صرف اور صرف لیڈ ایسٹ بیٹری جس کو فلڈڈ بیٹری بھی کہا جاتا ہے یعنی دوسرے عام الفاظ میں اس کو تیزہ والی بیٹری بھی کہا جاتا ہے اگر فلڈڈ بیٹری کے علاوہ کوئی بھی مینٹیننس فری بیٹری کو ایکولائزیشن چارجنگ دی جائے تو انتہائی نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ بیٹری بلاسٹ بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ کے یو پی ایس یا سولر انوٹری کے ساتھ مینٹیننس فری بیٹری لگی ہو جس میں جل بیٹری یا ہارڈ میٹریل کی کوئی لیتیم ہوگی ہے کوئی بھی ہارڈ میٹریل کی مینٹیننس فری بیٹری تو اس کی سٹنگ کی مدد سے ایکولائزیشن چارجنگ کو یہ آپشن کو ڈیسیبل کر دیں اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایکولائزیشن چارجنگ کا پروسس کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے تو چلے مختصرا بیان کرتا ہوں اور پوائنٹ کی صورت میں آپ کو تمام پروسس بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو بیٹری کے ساتھ الیکٹیکل لوڈ کو ریموو کریں بیٹری کی چارجنگ کنیکٹ رہنے دیں جب تک نارمل چارجنگ پہ نہیں آتا اگر مینولی چارجنگ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے بیٹری نارمل چارجنگ کر لیں اس کے بعد 10% چارجنگ ولٹیج بڑھا دیں لیکن ایکولائزیشن چارجنگ ایک سے لے کے 3 گھنٹے تک زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ بیٹری ریورس یعنی اس پہ غلط ارسل بھی پڑھ سکتا ہے لہٰذا اس بات کا خاص خیال لگنا چاہیے ایکولائزیشن چارجنگ ہو یا نارمل چارجنگ بیٹری کو ہمیشہ ونٹی لیٹن جگہ پر رکھیں ماس پھینے اور بیٹری والی جگہ پر مسلسل بیٹنے سے گریز کریں کیونکہ اس پروسس سے چارجنگ ہیٹ اور ببل پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہائیڈرون گیز خارج ہوتے ہیں جو کہ انسانی پیپڑ کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن سکتی ہے بیٹری کی سپیسفک گریوٹی لیول چیک کرنے کے لیے ہائیڈرومیٹر استعمال کریں سپیسفک گریوٹی کیا چیز ہے سپیسفک گریوٹی بیٹری میں موجود جو لیکوڈ ہوتا ہے جس کو الیکٹرولائٹ کا مقدار 1.8 جس کو ایسیڈ سلفیورک ایسیڈ بھی کہا جاتا ہے اور پانی کی مقدار ایک تناسب سے ڈالا جاتا ہے سپیسفک گریوٹی لیول 1.28 سے لے کے 1.3 کے درمیان یعنی اس رینج میں ہونا چاہیے اگر اس رینج سے 1.3 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سلفیورک ایسیڈ کی ایسیڈی لیول زیادہ ہے تو اس میں پانی ملا کے یعنی ڈیسٹل وارٹر اس میں ڈال کے ایسیڈی لیول کو کم کیا جا سکتا ہے یا اگر 1.2 سے ایسیڈی جو الیکٹرولائٹ میں تیزہ بیت کی مقدار ہے وہ کم ہے تو اس میں تھوڑا سا سلفیورک ایسیڈ ڈال کے اس کی تناسب کو برقرار رکھا جاتا ہے مطلب اس رینج میں اس کو ڈالا جا سکتا ہے اور یہ سپیسفک گریوٹی لیول بیٹری کے تمام سل میں ایک جیسے ہونی چاہیے بیٹری کی ایکولائزیشن چارجنگ مہینے میں کم از کم ایک بار کرنی چاہیے یا کم از کم سال میں کوارٹرلی ہونی چاہیے یعنی سال کے ہر تین مہینے بعد اگر بالکل نئی بیٹری ہو تو اس کو تین سے لے کے چھ مہینے تک ایکولائزیشن چارجنگ نہ کی جائے اگر اٹومیٹک چارج کنٹرولر یا انورٹر چارجنگ سٹاپ ہو جائے لیکن سپیسفک گریوٹی لیور براور نہ ہو تو دوبارہ ایکولائزیشن چارجنگ دوبارہ سٹارٹ کر دیں ایک صحیح ایکولائزیشن چارجنگ تب ہوتی ہے جب بیٹری میں موجود پانی اور الیکٹرولائٹ آپس میں صحیح طریقے سے حل ہو جائے اور اس پروسیس کے دوران گیس اور بابل بنتے ہیں تو سمجھے کہ پروسیس ٹیک جا رہا ہے اس پروسیس کے دوران اگر کوئی لیکویڈیٹی ایسٹ زائع ہو جائے تو مزید ڈیسٹل وارٹر کا لیول برابر رکھے اگر سپیسفک گریوٹی لیول بیٹری کے تمام سل میں برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکولائزیشن چارجنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے سکسیسفل ہو چکی ہے ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نیٹفیکیشن مل سکے اگر اس ویڈیو کے بارے میں مزید آپ جاننا چاہتے ہیں یا مزید کوئی آپ کی سوالات ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں فیڈ کریں آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ